اسلام علیکم ایوری بارڈی اس محمد نسیر ایٹا پاس پیپرز جیل وارڈر کا یہ پیپر ہے جو کہ بارہ مارچ دوہزار بائس کو کنڈکٹ ہوا اس کے اردو گرامر کے ایم سی کیوز کا سلوشن دیکھتے ہیں یہ آپ کو ایٹا میں پی ایس ٹی سی ٹی وغیرہ این ٹی ایس پی ایس سی ایف پی ایس سی اور دیگر ایم سی کیو بیسٹ ایگزامز کے لیے یوزفل ہوں گے اگر آپ پہلی دفعہ چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بلکے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو ایزیلی ملتی رہ کریں چلیے شروع کرتے ہیں گلاب کا پھول خوبصورت ہے اس جملے میں فیل ناکس کا انتخاب کریں گلاب پھول ہے خوبصورت تو فیل ناکس وہ فیل ہوتا ہے جب تک فائل کے علاوہ کوئی اور اسم سفت اسم یا سفت اس کے ساتھ نہ ملے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا جیسے ہیں ہے تھاو غیرہ تو یہاں پہ فیل ناکس کی مثال ہے سی ہمارا یہاں پہ درست جواب ہوگا افان نے دودھ پیا اس جملے میں فائل کا انتخاب کریں دودھ افان نے پیا تو فائل کیا ہوتا ہے ہمیشہ جامد اور کسی کام کرنے والے کا نام ہوتا ہے مثلا حامد نے اخبار پڑا عرفان نے خط لکھا امجد نے کھانا کھایا ان جملے میں حامد عرفان اور امجد فائل کی مثال ہیں تو اس جملے میں فائل کی مثال دفینیٹلی کیا ہے کام کرنے والا یہ افان ہے تو یہ بھی ہمارا انصر ہوگا دس کاپیاں یہ کون سا مرقب ہے مرقب عددی جاری اشاری یا اتفی تو مرقب عددی وہ مرقب ہوتا ہے جو عدد اور مادود سے مل کر بنے یاد رکھنا چاہیے کہ مرقب عددی میں عدد پہلے آتا ہے اور مادود پیچھے مگر نظم میں یہ ترتیب بدل سکتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سو گھوڑے چالیس سپاہی بیس بندوقیں چونتیس لڑکے پانچوں لڑکا تو اس میں جو عدد ہے وہ پہلے آتا ہے تو یہ دس کاپیاں یہ مرقب عددی کی مثال ہے انصر ہوگا جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے کیا کہتے ہیں مسند مسند علیہ تکتی فیلیہ تو جس چیز یا شخص کی بابت جو کچھ کہا جائے اردو قوائد کی زبان میں اسے مسند علیہ کہتے ہیں مثلا عمران پڑھتا ہے عرفان بہت لائک ہے گلاب کا پھول سرخ ہے ان جملوں میں عمران عرفان گلاب کا پھول یہ مسند علیہ ہیں یعنی کہ ان کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے تو درست جواب ہوگا بی مسند علیہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی یعنی غیر مجازی غیر حقیقی معنی دے فیل لازم فیل ناکس محاورہ یا روز مرہ تو محاورہ کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو مثلا سر پہ چڑھانا کہ حقیقی معنی سر کے اوپر چڑھنا ہے جبکہ مجازی معنوں میں اسے گستاخ یا بدتمیز مراد لیا جاتے ہیں تو اس طرح کا جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ لغوی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ غیر حقیقی معنی دے تو یہ کیا ہے محاورہ کی مثال ہے سی یہ میری کتاب ہے اس جملے میں یہ کیا ہے اس میں مارفہ اس میں موصول اس میں علم یا اس میں اشارہ تو اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جسے کسی چیز شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کے لئے استعمال کیا جائے اس میں اشارہ کی دو اقسام ہوتی ہیں اشارہ قریب اور اشارہ بائید جیسے وہ کتاب ہے یہ کتاب ہے اس میں یہ اس میں اشارہ قریب اور وہ اس میں اشارہ بائید کی مثالیں ہیں تو درست جواب ہوگا دی اس میں اشارہ یہ میری کتاب ہے پہاڑ اسم کی کون سی قسم ہے مشتق مصدر مصول یا جامد تو جامد اسم ایسا اسم ہوتا ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو نہ ہی اس سے کوئی اسم بن سکے جامد کے معنی ٹھوس یا جمع ہوا کی ہوتے ہیں تو یہ پہاڑ کیا ہے اسم جامد کی مثال ہے وہ اسم جس میں بڑائی کے معنی پائے جاتے ہیں کیا کہلاتا ہے مکبر ذرف مسغر یا اسم زرف مقام تو جس اسم میں بڑائی کے معنی پائے جاتے ہیں یا کبیر کے معنی بڑا کے ہوتے ہیں اسم مکبر اس کو کہتے ہیں مثلا پگڑی سے پگڑ پہاڑی سے پہاڑ تو یہ پہاڑ اور پگڑ کیا ہیں کہ اس میں مکبر کی مسالے ہیں اس میں بڑائی کے معنی ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ ہمارا جواب ہوگا نیک لڑکا تھنڈا پانی قوائد کی روح سے کون سا مرکب ہے اتفی اشاری اددی یا توصیفی تو ایسے مرکب جو اس میں صفت اور محصوب سے ملکے بنتے ہیں انہیں گرامر کی زبان میں مرکب توصیفی کہتے ہیں مثلا سرخ پھول سیاہ رات نیک لڑکا ان میں سرخ سیاہ اور نیک اس میں صفت پھول لڑکا اور رات کیا ہیں محصوب ہیں یعنی کہ یہ توصیفی صفت سے نکلایا نا تو یہ مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں نیک لڑکا یعنی کہ یہ ان میں صفت پائی جاتی ہے کوئی خوبی کا ذکر ہوا ہوئے راہ راست کا لفسی مطلب کیا ہے کھلا راستہ ساف راستہ سیدھا راستہ یا تنگ راستہ تو یہ اردو میں راہ راستہ کا مطلب ہے سیدھا راستہ جیم ہمارا جواب ہوگا کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانت قرار دینا کیا کہلاتا ہے محاورہ ضرب المثل تشبیح یا کہاوت تو یہ کسی دوسری چیز کی مانت قرار دینا کیا ہے تشبیح جیسا ہے آپ کہہ سکتے ہیں میرا بیٹا چاند جیسا ہے یہ تشبیح کی مثال ہوگی لفظ قسائی کا منس کیا ہے لفظ قسائی کا منس قسائن ہوتا ہے بی امارا درست شواب ہوگا حرف آنا حرف آنا کا کیا مطلب ہے حرف آنا فکر کرنا الزام آنا حروف سیکھنا یا حروف نکلنا تو جیسے آپ کہتے ہیں اس سے آپ کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے اس کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے تو یہ حرف آنا یعنی الزام آنا کے سنس میں یہاں پر یوز ہوا ہوا ہے کون سا مغل بادشاہ اردو کا نامور شائر تھا بابر اکبر ہمائیوں یا بہادر شاہ زفر تو یہ بہادر شاہ زفر جو ہیں تو اردو کے نامور شائر بھی تھے یہ اور آخری یہ مغل بادشاہ تھے ان کی یہ پوائم مشہور ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں ڈیش لگانے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود نہ ہو غیبت تحمت تاغ ان میں سے کوئی نہیں تو یہ تحمت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کسی شخص کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں لیکن وہ چیز اس میں موجود نہیں ہوتی وہ خامی یا برائی اس میں موجود نہیں ہوتی تو بھی ہمارا درست چواب ہوگا ارکان تشبیع کتنے ہیں ارکان تشبیع آپ کے پانچ ہوتے ہیں بھی ہمارا درست چواب ہوگا اور یہ مشبہ ایک تو مشبہ با وجہ تشبیع حروف تشبیع اور غرض تشبیع یہ پانچ آپ کے کیا ہوتے ہیں ارکانیں تشبیع ہوتے ہیں تو پھر کسی لیکچر میں آپ کو ان چیزوں کی جو ڈیٹیلز ہیں تو وہ بھی آپ کو اردو پلیلیس میں آپ کو ملیں گی بابا اردو کسے کہا جاتا ہے علامہ اقبال مولوی عبدالحق حکیم محمد سعیدیہ سجاد حیدر یلدرم تو یہ بابا اردو جو ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق ہیں یہ 20 اپریل 1870 میں پیدا ہوئے اور 16 اگست 1961 میں یہ ان کی وفات ہوئی ہے تو یہ عظیم مفقر محقق اور مائر لسانیات جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے بھی ہمارا درست جواب ہوگا سبق آرام و سکون سنف کے لحاظ سے کیا ہے یہ ڈراما ہے افسانہ ہے ناول ہے یا داستان ہے تو سبق آرام و سکون یہ جو ہے نا یہ ایک ڈرامے کی مثال ہے تو نیکسٹ ہے درزل میں سے حرف نفی کون سے ہیں یہ حرف نفی نا کے سنس میں یعنی نیگیٹیو کے سنس میں یہ نہیں اور میت جو ہے نا یہ حرف نفی کو ظاہر کرتے ہیں تو سی ہمارا جواب ہوگا درزل جملوں میں درست جملے کی نشاندہ ہی کریں میں آج کراچی جانا ہے میں نے آج کراچی جانا ہے مجھے آج کراچی جانا ہے تو ان میں جو درست جملہ ہے آپ کا وہ ہے سی یعنی کہ مجھے آج کراچی جانا ہے تو یہ تھے کچھ کوششنز جو ہم نے جیل وارڈر کے پیپر میں سے ایٹا کے پیپر میں سے اٹھائے تھے تو ان کو ہم نے سالو کیا اور کچھ ڈسکیشن بھی کیا ہوفولی آپ کو اس سے کچھ نئی چیزیں ملی ہوں گی بہت شکریہ دیکھنے کے لیے تو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت خیار رکھیں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ